سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ایک مرتبہ امام حسن بسری خطاب فرما رہے تھے ایک رابیہ رابیہ خطاب فرما رہے تھے خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے دروازے تو کھٹ کھٹا ہے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو اب معلوم کرنی کوشت گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا اللہ اکبر تو کا پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں تھی اسی کو دنیا رابیہ بسری کے نام سے جانتا کہا حسن سب کے بند ہوتے رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا خدا کا در وہ در ہے اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں ہم لوگوں کہتے ہیں لوگوں دعا کرو تو لوگ کہے ارے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں سید لوگ ہیں پیر لوگ ہیں یہ ہیں آپ لوگ دعا کرو ہم گنے گار کہ پاگل ہوئے ہوئے کیا اب بھکتے اور مایوسی کی بات آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے موقع کی نیا بیٹھے کون ہے سب سے برا کچھ بتائیں دنیا میں سب سے برا کون ہے معلوم جانتے ہو کون ہے بولو بھئی ارے جانتے ہو تو بولو نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑھ آگے ختم کر دیں نہیں جانتے ہیں شیطان ہے بولو بھئی شیطان سے برا بھی کوئی ہے یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا بولو بھئی اگر سمجھ رہے تو بولو فیرون کو فیرون کی یت کی طرف کون لے گیا نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا یعنی پہلے دن سے گناہ کر رہا ہے اور آخری دن تک صحیح ہے یہی ہے نا اس سے برا کوئی ہے ساری برائیوں کی جڑ کون اللہ تعالیٰ نے اس کو جس دن شیطان بنائے نکل انکر رجیم تو دھتکارہ ہوئے اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دے نہ مجھے کہا کیا مانگتا ہے بولو کہا آخری دن تک زندگی دے آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں دے مجھے اللہ نے کہا دیا اللہ نے کہا نادان ہو اللہ شیطان جیسے کو نا نہیں کہتا ہے وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے آپ کو نہیں دے گا ہمیں نہیں دے گا اور پھر سنو ہماری بزرگوں نے یہ تک لکھا جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچھک اچھک کر کے اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی ہوں بھی اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے سب جہنمیوں کو سارے کافر جہنم میں مومن جنت میں یہاں تک کہ کساب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پر گئے سب بخشے جائیں گے حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روئیں گے کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے اللہ ان کو تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے عمتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا کیا پیار کرتے ہیں دیکھئے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا سب کو نکال دے گا جب ساب کا معاملہ ہوتا ہے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر دیکھو میرا اللہ کیسا ہے یعنی آخری پہلے دن سے لے کہ آخری دن تک کہ سب گھڑ بڑ کس نے گی شیطان نہیں اور آخری میں کیا کہا ہے میرا بھی کچھ کر اللہ فرمایا گا کیا چاہتا ہے بول وہ کہے گا مجھے بخش دے اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی ہے کوئی ایسا کیا کہے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جا کی کتاب دیکھنا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی اس کو لکھا ہے امام المتقلمین اللہ مانکی علی خان نے اپنی کتاب دیا عالی عزت کے والد ہے استاد ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن اس کو میں اپنی انداز میں بیان کروں شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر اللہ فرمایا گا کیا چاہتا ہے بخش دیکھا ٹھیک ہے بخش نان ہی کہے گا اس کو اللہ اس کو یہ اللہ ہے اس کے کرم کی کوئی اٹھا اللہ فرما رہے گا تجھے بھی بخش دوں گا لیکن اللہ تو پھر اللہ یہ نا انہوں ہوں انہوں ہوں وہ وہی ہے لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے کیا فرمائے گا بخشوں گا تجھے بھی ایک ہی شرط ہے اب بھی آدم کو سجدہ کریں تیری بھی بخش ہے نا نہیں کہے گا دیکھو نا اس کو بھی نہیں ہے ارے جب اس کا محبوب کسی کو نا نہیں کہتا جب محبوب کی زبان سے نا نہیں ہے تو محبوب کو بنانے والا کسی کو نا کیسے کہے گا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مسلمانوں جو خدا شیطان کو نا نہ کہے اس سے مایوس کیوں ہو اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو اپنا رشتہ اس سے مضبوط کرو گڑ گڑانا سیکھو آؤ بکا کرنا سیکھو آجزی کرنا سیکھو جو مانگو گے مانگنے سے ملے گا شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جاؤ اللہ تصور سے بڑھ کر کے عطا کرو آؤ اس سے تجارت کرے کیا اللہ کی شان بھول گئے اللہ کو بھول گئے اس میں اس میں اٹک گئے آؤ اللہ سے مانگو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بخشوں گا ایک شرط آدم کو سجدہ گئے اس کی مستی بھی نہیں جاتی وہ کہے گا پہلے نہیں کیا تو اب کیسے کروں گا پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے ٹکانے پہ اور اس کو اس کے ٹکانے یعنی اسی کی مستی اسی کو لے ڈوبے گی اللہ رب العزت کے دامن کرم پر اللہ رب العزت کے